سوشان کیس میں ڈرک کا جال اور گہرا ہوتا جا رہا ہے اب سوشان کی مینجر شرطی موڈی کے وکیل نے بھی کچھ کھلا سے کیے ہیں شرطی موڈی کے وکیل کی مانے تو سوشان کی اردگرد ڈرک کی پوری منڈلی تھی جس میں ریا چکرورتی بھی شامل تھی یہ وہ منڈلی تھی جو پوری طرح نشے کے ٹرپ میں تھی آپ نے دیکھا ڈرکز کنیکشن پر ریا کا دعوی آپ نے دیکھا ڈرکز پر ریا کے چیٹ کے سکرین شوٹس آپ نے دیکھا ریا کی ڈرکز منڈلی پر بڑا خلاسہ آپ نے آج تک پر ایک ایک کر کے ریا کے ڈرکز کنیکشن کی پڑھتے کھلتی دیکھی آپ نے دیکھا کیسے واتس ایپ گروپ بنا جس کا نام NIFW تھا اس گروپ میں آیوشی، آنندی، سدھارت پٹھانی، سیمل میرانڈا، ریا سہیت کئی نام ہے ہم نے آپ کو 30 جولائی 2019 کا وہ چیٹ بھی دکھایا جس میں سب سے پہلے ریا لکھتی ہیں ٹوڈی کی ضرورت ہے رول تیار کر رہا ہوں میرانڈا یہاں ہے میں نکل چکی ہوں کچھ دیر میں آؤں گی کسی کو اوپر بھیجو لفٹ ڈور کو لک کرو اور سوش کے لیے ٹانگو بھیجو آپ نے ایک اور چیٹ پہ دیکھا یہ ریا سیمل میرانڈا کی 14 اگست 2019 کی چیٹ ہے جس میں ریا میسج کرتی ہیں اشوک کو فون کرو مال کے لیے نا ہاں ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے اوکے دیکھتا ہوں بس ایک بچی ہے ارے اشوک نے کب تک انتظام کرنے کے لیے کہا تھا میں نے بولا تھا کہ دو دن میں انتظام کر دے اوکے اس کو فون کرتا ہوں میں اس سے سمپر کی دو دن سے کوشش کر رہی ہوں میں نے بول دیا اوکے میں نے ساحل کو بھیجا ہے کہیں سے لانے کے لیے اب اس ڈرکس منڈلی کو لے کر شتی موڈی کے وکیل اشوک سراغگی نے کچھ نئے خلاصے کی ہے انہوں نے تین اور نام بتائے ہیں تینی بھی ڈرکس تھی وہ ان کو جو سپلائی کرتے تھے ان کا جو ڈرائیور کم بڈی گار تھا سوہیل وہ ایک تھا اور ان کے دو مطر تھے جن کا نام ہے مستر آیو شرما اور ایک لڑکی تھی آنندی کبھی کبھی جو ہے وہ ایز ای ایمپلائی اپنے مینیجر کو بھی فورس کرتے تھے آپ منگا دو مگر اوگسٹ کے اندر جو ہے مینیجر نے کہہ دیا یہ کام میرا نہیں ہے اب میں نے شاید ایک ڈرکس کی فوٹو بھی جو ہے اس چیچ میں دی ہے جس کا کی کوڈ نام جو ہے انہوں نے ایک ای فارٹی سیون رکھا ہے تو وہ ڈرکس بھی جو ہے یہ منگانی کی ٹرائی کر رہے تھے سوال ہے کہ یہ تینوں کون لوگ ہیں جو اب تک جانچ ایجنسیوں کے رڈار سے دور ہیں کیا ان تینوں سے تحقیقات ہوگی کیونکہ سشان کے کئی راز انہیں بھی ضرور معلوم ہوں گے شتی مودی کے وکیل کی مانے تو ریا کو سب معلوم تھا سشان کے گھر میں جب تک رہی ریا اپنی مرضی چلاتی رہی اگر ریا ان کے ساتھ رہتی تھی تو obviously it goes without saying کہ بھلے ہی live in relationship ہو but that is nothing less than a relationship of husband and wife تو اگر وہ ہے تو definitely ریا جو ہے کوئی بھی آرٹیس اپنے آپ میں بہت زیادہ بیزی رہتا ہے اس کو اپنے assignments دیکھنے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو finance دیکھتا ہے تو اس کے اندر ریا جو ہے definitely ان کے commercial aspects وہ دیکھتی تھی سمجھتی تھی اور اس میں میں نہیں سمجھتا کچھ گلت ہے آپ کو یاد ہوگا ریا کا وہ خلاصہ جس میں وہ صاف صاف کہہ رہی ہے کہ سشان کو نشے کی لگتی unfortunate کی کسی کے گزر جانے کے بعد ہمیں ان کی وائسز کو ایسے exploit کرنا ہوتا ہے پر اب میرے پاس کوئی option نہیں ہے yes سشانت used to smoke marijuana اور ہاں وہ کافی regularly پیتے تھے مجھ سے ملنے سے پہلے سے پیتے تھے in fact کدارنات کی شوٹنگ یا اس سے ذرا سا پہلے سے انہوں نے شروع کیا تھا یہ اور میں in fact انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی تھی صرف اسی department میں میں انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی تھی لیکن یہی ریا ڈرگ سے اپنے ناتے پر نانا کرتی ہے جبکہ واتس ایپ سے ریا کے ڈرگ کنیکشن کا صاف صاف پتہ چلتا ہے تو کیا ریا اپنی image building اور سشانت کی چھوی خراب کرنے کی کوشش میں لگی ہے پنکا جوپادیا سورف بکتانیا ڈیویش اروند اوڈا اور شمسائر خان کے ساتھ ڈیویا ممبئی آج تک